السلام علیکم this is zahir khan you are watching eigen do if you guys are interested in making your communication skills better you are in the right place آج حضر اور topic کے ساتھ آج کے ہمارا topic ہے get active passive must کے اندر اگر آپ get active اور passive must کے اندر سیکھنا چاہتے ہیں تو this video is for you ویسے بھی میری ہر ویڈیو آپ کے لئے ہوتی ہے اچھے تو get active اور passive must میں کیسے جملے ہوں گے اردو کے اندر تو جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں تو میں ضرور اسے copy check کروانے چاہیے یہ تمہیں ضرور principle سے copy check کروانے چاہیے تمہیں ضرور اپنے دوست سے موبائل ٹھیک کروانا چاہیے مجھے ضرور اسے خط لکھوانا چاہیے مجھے ضرور اسد سے picture بنوانے چاہیے اور تمہیں ضرور اسے make up کروانا چاہیے تو اس طرح ہے کہ جملوں کے لئے ہم یہ استعمال کریں گے دیکھتے ہیں فارمیولا سے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے subject use کرنا ہے that is I subject وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں جملہ ہوتا ہے یا جو جملے کے اندر کام کرتا ہے that is I اس کے بارے ہمارے پاس ہے must ہم نے وہی use کیا next time ہمارے پاس get causative ہم نے وہ use کر لیا next time ہمارے پاس somebody یعنی کہ کوئی شخص آپ نے use کرنا ہے وہ یہاں پہ him ہے next time ہمارے پاس to تو ہم نے to کا ہی استعمال کیا next we have lock ٹھیک ہے verb کی فرسٹ فارم that is lock lock کا مطلب lock کرنا اور اس کے بارے ہمارے پاس object that is door تو ہمارے پاس sentence بن گیا I must get him to lock the door مجھے ضرور اس سے door lock کروانا چاہیے کیونکہ وہ بڑی اتیاد کے ساتھ door lock کرتا ہے تو مجھے ضرور اس سے door lock کروانا چاہیے تو آپ کو بھی ضرور اس سے door lock کروانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہی آپ کو ہی lock کر کے چلا جائے اچھا گئے سے اس کا passive کیسے ہوگا passive میں میں صرف کہوں گا مجھے ضرور door lock کروانا چاہیے ہم بیچ میں اس بندے کو mention نہیں کریں گے passive ہو جائے گا دیکھتے ہیں passive میں subject that is I اس کے بعد ہمارے پاس ہے must ہم نے use کیا must causative ہے ہمارے پاس get اس کے بعد object ہے object یہاں پہ ہے door اور passive voice ہے the verb کی third form that is locked i must get the door locked مجھے ضرور door lock کروانا چاہیے تو میں لکھ بھی دیتا ہوں مجھے ضرور دروازہ lock کروانا چاہیے مجھے ضرور دروازہ lock کروانا چاہیے کیونکہ کھلا چھوڑیں گے تو گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اچھا مجھے ضرور خط لکھوانا چاہیے i must get the letter written third form end میں آپ کہتے ہیں مجھے ضرور copy check کروانا چاہیے i must get the copy اور end میں third form that is check کی third form checked i must get the copy checked آپ کہتے ہیں مجھے ضرور dress pressed کروانا چاہیے i must get the dress pressed یا ironed اسے ضرور جوتے polish کروانے چاہیے he must get the shoes کیا چیز the shoes کیا polished he must get the shoes polished تمہیں ضرور دروازہ open کروانا چاہیے you must get the door opened تمہیں ضرور پنکھا on کروانا چاہیے you must get the fan turned on i hope it helps ملتے ہو اور ویڈیو کے ساتھ تب تک good bye ملتے ہو 닌کھا ملتے ہو ملتے ہو جاہی poser ہیارے 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 گوھر ملتے ہو ہیارے